بسم اللہ الرحمن الرحیم سمرا ٹیکنیکل ٹی وی دیکھنا رہا تمام محجز ناظرین مطرم کو میری طرح سلام علیکم امیت کرتا ہوں آپ کے دیشتے ہوں گے الحمدللہ آپ کی دعاوں سے اور اللہ پاک کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں ویلکم کرتے ہیں تمام دیوانوں نے دوستو کو اپنے یوٹیوب چینل سمرا ٹیکنیکل ٹی وی پر دوستو جیسا کہ آپ نے ویڈیو کی سٹارڈنگ میں دیکھا ہے ہم اس کا ویبریٹر بھی فلش کر رہے ہیں اور اس کا کڈنسر جو ہے وہ بھی آپ کو فلش کر کے دکھا رہے ہیں اور اس میں ہم نے سی ٹی سی یا تھائیوزین یا اس طرح کی اتنے بھی کیمیکل ہیں ویسنگ کرنے والے وہ ہم نے یوز نہیں کیے اور نہ ہی ہم نے نائٹروجن وغیرہ کوئی چیز بھی یوز نہیں کی تو سارے ٹانگیں آلڈی لگے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو واش بھی کر رہے ہیں اور مثال کے طور پر جب بھی آپ کے ساتھ آپ کی فریج جو ہے اس چوکیں گذر کر رہی ہو تو آپ نے گیس تو ویسے ہی جائیں کرنی ہوتی ہے تو اگر آپ یہ ٹرک ازما لیں یہ آپ کے سامنے دیکھ لیں ڈسچارڈ بھی لگا ہوا ہے اور چارجنگ لائن بھی لگی ہوئی ہے اور فریج ہمارا چوک ہوئی ہے ابھی گیس چارجنگ کے اوپر لگا ہوا تھا ہم نے اس کی گیس تو ویسے ہی جائیں کرنی ہے تو ایک ٹرک میں آپ کے ساتھ آج میں شیئر کروں گا جو کہ آپ کو جو نیو ٹیکنیشن ہے خاص کر ان کو پہلے نہیں پتا ہوگا اگر جس کو پتا ہے تو وہ بھی انچاللہ یہ ٹرک ازما سکتے ہیں اگر نہیں پتا تو وہ بھی اس کو دوستو اس کی عمل کر کے اپنا خرچہ بھی بچا سکتے ہیں اور اچھے سے اپنے جونٹ کو تیار بھی کر سکتے ہیں اور کم وقت میں جب بھی آپ دیکھیں کہ فریج چوک ہو رہی ہے یا اس طرح کہ ہم نے گیس تو ویسے ہی نکال لی ہے ہم نے چارجنگ لائن سے نکال لیں یا ویسے تو آپ نے اس کو ریٹرن پائپ کو پائپ کٹر کی مدد سے آپ نے کاٹ دینا ہے گیس اندر موجود ہے ہمارا ریفریچر ریچرڈو ہے دوستو ورکن پوزیچن میں ہے تو آپ نے اسی طرح ہی اس کو چوک والد میں ہی کاٹ دینا ہے یہ دیکھ لیں اچھے ہی ہم نے اس کو کاٹا ہے اور کاٹنے کا باز یہ دیکھ لیں میں بھرکنگ میں تھا پہلے بھی کمپریسر چل رہا تھا اندر کتنا بھی آئیل تھا فریزر ڈوکس میں چینل ڈوکس میں وہ باہ رہا جائے گا آپ نے اس کو اچھے سے پریشر لگانے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھے سے پریشر رو کر جب وہ اچھا خاصا پریشر بن جائے پھر آپ نے اس کو چھوڑا لگتا ہے تو آئیل آپ کے سامنے کافی سارا آئیل اندر جمع ہوا تھا جو کہ کمپریسر کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے تو اچھے سے دوستو اس کو آپ نے آٹھ دس پریشر جتنے بھی آپ کو محسوس ہو کے اب اندر سے کوئی چیز نہیں آ رہی آئیل وغیرہ ختم ہو گیا ہے تو یہ گیس تو ہماری دوستو ویسے ہی ضائع ہونی تھی تو یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے کتنا آئیل اندر سے نکلا ہے ہماری گیس بھی وہی نکلی ہے جو اندر ہم نے ویسے ہی ہوا میں اڑانے تھی اسی ذریعے سے ہماری گیس بھی دوستو ضائع بھی ہم نے کرنی ہے ویسے بھی اب گیس ضائع ہو گئی اور ہمارا ساتھ ہی ساتھ ہمارا ایوپریٹر جو ہے چیمر وکس وہ بھی کلین ہو گیا بلکل اب ہمیں اس کو نیو سیرے سے آہ فلش کرنے کی یا سیٹی سی یا ان چیزوں سے ہمیں اس کو واش کرنے کی فلش کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارا ایک ہی سین میں دوستو گیس تو ہماری جو ایسے ہی چوک حالت میں ہم ضائع کرتے ہیں تو ہم اگر اس طریق سے کرتے ہیں تو ہماری گیس تو ضائع ہو ہی جاتی ہے ساتھ ہی ہمیں آری واشنگ بھی ہو جاتی ہے اب ہم نے فلٹر اتار دیا ہے اور فلٹر اتارنے کے بعد ہم نے سی سائٹ جو ہے وہ بند کر دینی ہے اور باقی جو ہے ہم نے جو سیکشن لائن جو ہے ہمیں ریٹرن پائپ جو ہم نے کاٹا تھا ان کو ہم نے واپس ہم نے اس کو لگا دیا ہے اب ہم نے اس کو دوستو چلانا ہے تو فلٹر والی سائٹ جو ہے کڈنسر اب ہم واش کرنے جا رہے ہیں کڈنسر کے اوپر ہم نے اپنی تھوڑی سی گیس جو ہے وہ دینی ہے اپنی تھاکہ ہم چوکنگ حالت میں یہ چیز سے بچ سکیں اب ہم نے اس کو گیس دیں گے ہم نے اس لنڈر سے اب گیس دینے سے جو بھی اندر سکرا تھا جو بھی نمی کی جو بھی پانے سا سارا دلی سے باہ نکل گیا اب ہماری تھوڑی سی گیس جو ہے ویسٹ ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ سارا معاملات جو بھی تھا یہ بلکل فریش ہو گیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے پریشر دو چار لگا لیں گے اور لگانے کے بعد ہم اس کو دوستو یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ٹانگ کے بکیرہ سارے کچھ لگی ہوئے ہیں اور لگنے کے بعد اگر آپ کو پھر بھی محسوس ہو اس میں کوئی نمی ہے یا پانی ہے القپول کا آپ اس کو تھوڑی سی اور گیس دے کر پھر لگا لیں اور اسی طرح آپ نے اس کو بلکل ہی فریش کر لینا ہے یہ میں نے دوبارہ تھوڑی سی گیس دی ہے اور دینے کے بعد یہ خاص کر رہا ہے جب ہم سائیڈ کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں زبادہ دستہ یہ کام دیتا ہے یہ والا ٹریک اور یہ آپ نے آر ایک سو چونتیس کی اوپر کرنا ہے آر سیکس ٹینڈر کے اوپر نہیں کرنا یہ دیکھ لیں اب ہم نے اس کا فیلٹر دوستو لگا دیا ہے فلش کرنے کے بعد ہمارا ایک تو ٹائم بھی بچ گیا ہے یہ کی بند دس پندرہ مینٹ کا پروسیجر ہے اس میں ہم اپنی فریش دو ہے دوستو دوبارہ سے تیار کر سکتے ہیں اور ہمیں فلشنگ کرنے کے اوپر ٹائم بھی ویسٹ نہیں کرنا پڑے گا اور ہمارا فیلٹر بھی ہوئی لگ جائے گا اور سوری فیلٹر ہمارا صرف چینج کرنا پڑے گا یہ دیکھ لیں ہم نے فیلٹر لگایا اور فیلٹر لگانے کے بعد ہم نے اس کو اب ویکیوم کرنا ہے اس کی اوپر ہی کیپریٹ سائیڈ جو ہے ہم نے بند کر دیا اور اس کو ہم نے یونٹ کو آن کر دیا اس کی اوپر ہی ہمارے یونٹ ویکیوم ہو رہا ہے آپ کے سامنے اس کو سیل ویکیوم بولتے ہیں اس کی اوپر میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں جب آپ دیکھیں بالکل خالی ہو گیا تو یہ بند پندرہ بیس مینٹ کو چلنے دیں اور چلنے کے بعد آپ نے اس کو آف کرنا ہے اور پھر آپ نے ہلکی سی گیس دینی ہے جب آپ دیکھیں فیلٹر کی اس سائیڈ سے گیس باہر نکلنے شروع ہو گی ہے تو اتنی زیادہ بھی نہیں دینی بس اتنا صرف اس سے ہم نے باہر گزارنی ہے گیس اور جب گیس باہر گزارنے لگ جائے اس کے بعد آپ نے اپنی کیپری ٹیوب جو ہے وہ انسلٹ کرنی ہے اور اس کے اوپر آپ نے ٹانکہ لگا دینا اور ٹانکہ لگانے کے بعد آپ نے گیس کھول دینی اور اس کو یونٹ کو آن کر دینا ہے تو یہ دیکھ لیں زیرو پوزیشن کے اوپر آپ کو نظر آئے گی جب آپ نے ہلکی سی گیس دینی ہے اور اس کے بعد یہ گیس باہر بھی نہیں گلتی ایزلی ٹانکہ بھی لگ جاتا ہے اور نہ ہی ہمیں اس کے اوپر ایک اکثر اکثر دوستم فیلٹر زخمی کرتے ہیں اس کے اوپر ایک کیپری لگائی ہوتی ہے اس طرح سے کرنے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اسی طرح سے آپ اس کو کریں اور آپ کا جو ہے فلشنگ وارہ سین بھی بچ جائے گا اور اس طرح سے آپ کی ریفریجنٹر اچھے سے تیار بھی ہو جائے گی اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو سبکرائب کریں اللہ حافظ